کیونکہ اب یہ بات جو ہے ان پہ اب کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہوں گی جس دنش کو ہم نے سہا جن یاتناؤں کو ہم نے بھوگا اور ادھارن کی طور پر کہنا بڑا آسان ہے راجستان کی گرمی آپ پنکھے میں نہیں گزار سکتے آپ اس آفیس کا ابھی تو ہم بارش کے موسم میں اے سی میں آپ کے ہاں شاکشاتر کر رہے ہیں پچاس ڈگری تک جانے والے اس ٹیمپریچر میں آپ نے سوچا جیل میں کیا حال ہوتے ہیں بوریاں لگائی جاتی ہیں ان پہ چھڑکاو کرتے ہیں اور ان پہ چھڑکاو کرتے ہیں رات کو دو بجے اٹھ کر بھی گیلا کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑی چھنکے جو ہوا آئے اس سے تھنڈک مل جائے میرے پتا نے ہر گرمی ایسے نکالی ہے میں نے ہر وقت جب اے سی کا اے سی آن کیا ہے تو دوش بھاو مجھے گرسط کر گیا کہ میرے پتا کس پرستیتی میں ہے اور میں اے سی میں بیٹھی ہوں میرے پتا کہ جب آنکھوں کا انفیکشن ہو گیا کیونکہ آپ کی کاغذی کاروائی اتنی ہے کہ آپ ترنت ان کو لے جا نہیں سکتے وہ وین فٹ گئی اور وہ بہت ٹائم تک ریڈ ہی رہا آپ ایک چکتسک کے پاس نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اب میرے پتا کے مادھیم سے مجھ پر راجنی تک پرہار ہوتے ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ان باتوں کو اب پیچھے چھوڑ میں جس جیون پہ قدم رکھ رہی ہوں مجھے کم سے کم ان باتوں سے نہ گھیرا جائے اور نشت روپ سے دو سو ودھائک چاہے اس ودھان سبھا کی ہوں چاہے پچھلی ودھان سبھا کی ہوں کتنے ودھائک میری طرح دس سال تک جیل کے سجدے کر کر پھر ودھان سبھا کی قدم پوشی کر رہے تھے کتنے تھے جو اس راجنے تک اس طرح کی راجنے تک ہتیا کی پیدائش سے نکل کر آئے تھے تو درد بیچینی گصہ شاید اس کے پریائے آپ ڈھونٹ نہیں پائیں گے میری گونش جو ہے وہ اگر کوئی سنے تو شاید سات پیڑیاں بھی بہری ہو سکتی ہیں یہ وہ درد ہے یہ اب اسے دفن رہنے دیجئے موسیقی موسیقی